بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بنا پر پاکستان بنانا نوگزیر تھا پھر قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی کوششوں سے چودہ اندرس انیس سو سمتانیس کو بالاخر پاکستان مازے وجود میں آ گیا اب آج کا ہمارا جو موضوع ہوگا کہ پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا تو اس کے لئے آج ایک دفعہ پھر ہم نے اپنے محترم دانشور صوفی صاحب کو دعوت دی ہے کہ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر کار پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا یہ محترم صوفی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو واجد بھائی آپ کا شکریہ اور امن ٹی وی والوں کا شکریہ کہ آپ نے مجھے عزت بکشی اور یہاں پر آ کر اپنی بات پیش کرنے کا موقع دیا اچھا اگر ہم دیکھیں اپنے اکسان بنانے کا مقصد کیا تھا تو ہمیں تاریخ کے اندر جانا پڑے گا تقریباً بارہ سو اٹھامن کے اندر عرب کھوکلے ہو گئے تھے اپنی اپنی ریاستیں انہوں نے چون لی تھی اور دنیا کے اندر مختلف مذہبی طریقے ہیں نیشنلزم طریقے ہیں اس طرح بھی یورپ کے اندر ایشیا کے اندر چلنا شروع ہو گئے تھے تو آپ دیکھیں یعنی کہ ملیشیا کی طریق تھی لیکن وہ صرف اور صرف ملائی نیشنلزم کے اوپر تھی اسی طرح آپ دیکھیں ترکوں کی تحریک ترک نیشنلزم اسی طرح صدر عبدالناصر نے مصر کے اندر تحریک چلائی تھی وہ بھی صرف یہ تھی کہ مصر عرب نیشنلزم اسی طرح شام کے اندر اور عراق کے اندر بعض پارٹیوں کی حکومت تھی تو وہاں پر کیا تھا بعض عراق عرب نیشنلزم بعض شام عرب نیشنلزم تو یعنی کہ ہر جگہ اپنی اپنی قومیت کی تحریک چل رہی تھی آپ اس سارے عرصے کے اندر دیکھیں تو صرف جو صحیح اسلامی تحریک چلی ہے وہ پاکستان کی تحریک چلی ہے جب پاکستان بنانے بنانے کا سوچا گیا تو پاکستان کا جو نعرہ دیا گیا وہ یہ تھا کہ پاکستان بنانے کا مقصد کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ ایسی ریاست جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا نظام اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام اس کے لئے ایک دبا قادیزم رحمد اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے اور دوسرے کچھ علماء اکرام اور کچھ پارٹی کے لوگ ان کے بیٹھے ہوئے تھے مسلم لے کے تو اس میں مولانا شبیر عثمانی صاحب اور مولانا زفر عثمانی صاحب بھی تھے اچھا مولانا شبیر عثمانی صاحب سے خصوصاً قادیزم رحمت اللہ علیہ کو بڑا لگاؤ تھا تو مولانا شبیر عثمانی صاحب نے ان سے ایک سوال پوچھا قادیزم رحمت اللہ علیہ سے کہ حضرت جس طرح ترکوں نے کمال عطا ترک پاشا نے جس طرح ترکوں کو کہا کہ جی آپ میرے ساتھ تحریک میں چلو ہم ترکی کے اندر اسلام نافذ کریں گے یہ کریں گے سنت والا نظام شریعت والا نظام تو ترکوں نے بڑھ چڑھ کے ساری ہو بہت بڑی تحریک اٹھی اور ترکی بنا اچھا اب آپ دیکھیں تو جب ترکی بن گیا تو اس نے سارا الڈا سسٹم کر دیا اس نے تو وہاں پر حجاب پر پبندی لگا دی ازان پر پبندی لگا دی داڑی پر پبندی لگا دی اسلام کے یعنی کہ جتنے بھی احکامات تھے ان کو اس نے ان پر پبندیاں لگا دی یورپ کو کچھ کرنے کے لئے اور بات کیا کی تھی کہ جی آپ میرے ساتھ چلیں ہمیں اسلام نافذ کروں گے تو کیا آپ مسلم لگ ہمارے ساتھ بھی ایسا تو نہیں کرے گی کہ ہمیں ساتھ دے کے چلے اور جب پاکستان بن جائے تو اس کے بعد اسلامی نظام نافذ نہ ہو تو قدعہ عزم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ کوئی قومیت کے لئے ہم نہیں کر رہے ہیں ہمارا مقصد صرف اور صرف ایک ایسا کھٹا چاہنا ہے جس کے اندر مسلمانوں کی مذہبی ازادی ہو اور جس کے اندر خلافت راشدہ والا نظام ہو سنت کے مطابق عمل کیا جائے شریعت کے مطابق عمل کیا جائے کام صرف اور صرف ایسا ایسا ایک ملک چاہتے ہیں ایسا ایک وطن چاہتے ہیں ایسا ایک کھٹا چاہتے ہیں جس کے اندر خلافت راشدہ والا نظام ہو اور پھر انہیں نے کہا کہ اس کھٹے کو ہم ایسے خلافت راشدہ والے نظام سے نوازنا چاہتے ہیں یا ایسا نظام بنانا چاہتے ہیں جس کی مثال پوری دنیا میں ہو یہ نظام اور پوری دنیا اس نظام کو لے کر چلے یعنی کہ باقی دنیا جو ہے ہمارے ملک کے نظام سے متاثر ہو کے اپنے ملکوں میں یہ نظام کو رائع کرے تو پھر علماء کو جب ایک مقصد میں لیا کہ جی اسلامی نظام آجا اسلامی ریاست بنے گی تو اب سارے لوگ جو ہیں اس کے اندر جھوٹکے لگے اور پاکستان بنانے میں شروع ہو گئے اب دوسری طرف دیکھیں قادیاد علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ نے دو خواب دیکھے تھے انیس سو اتیس کے اندر ایک تو یہ تھا کہ پاکستان بنانے کا مقصد پاکستان بنائیں گے ملک بنائیں گے مسلمانوں کی ایک ریاست بنائیں گے اور دوسرا تھا کہ اس کے اندر خلافت راشدہ والے نظام ایک تو ان کا خواب جو ہے تقریباً سترہ سال بات پورا ہو گیا کیونکہ سنتالیس میں پاکستان بن گیا جی سترہ سال ہو گیا تو دوسرا خواب جو ہے آج تک پورا نہیں ہو سکا خلافت راشدہ والا اسلامی نظام اچھا اب پاکستان جب بن گیا انیس سو سنتالیس کے اندر تو شروع کے دنوں میں تو چلو پاکستان کی کچھ باغ دوڑ اور ملک کو صحیح کرنا اور ملک کے حالات وغیرہ اس طرح تھے تو انیس سو انچاس سے انیس سو انچاس سے ایک بقاعدہ علماء اکرام اور جو ملک کے مطلب مفقر وغیرہ تھے مفسر وغیرہ تھے جو ملک سے محبت کرنے والے تھے جو اسلام سے محبت کرنے والے تھے اچھا ایک بات یاد رکھیں ہماری جو محبت ہے نا پاکستان سے وہ اسلام کی وجہ سے ہے بے شکر کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پر بنایا اور ہماری محبت بھی پاکستان کے ساتھ بطلی محبت تو ایک عام بات ہے ہر کسی کو وطن کی محبت ہوتی ہے لیکن اصل پاکستان سے جو محبت ہے مسلمانوں کی وہ پاکستان سے محبت صرف اسلام کی وجہ سے ہے اسلام کی وجہ سے ہے اچھا اب دوسری چیز آپ دیکھیں تو انیس سو انچاس سے لے کر نائنٹین ففٹی ایٹھ تک علماء اکرام نے ایک ہی محنت تھی کہ پاکستان کے اندر کس طرح اسلامی نظام قیم کیا جائے اور کس طرح خلافتِ راشدہ والا نظام قیم کیا جائے اچھا اگر آپ دیکھیں اب تو علماء اکرام نے بائیس نقاط پیش کی ہے جی بائیس نقاط ہاں نائنٹین ففٹی سکس کے اندر جب جنرل عیوب صاحب کا دور آیا تو پوچھا گیا جی کس قسم کا اسلام چاہتے ہیں آپ لوگ شیعہ والا یا سنی والا اب یہ ایک منطق ہوتی ہے نا اٹانے کی جی تو تمام مقاتب فکر کے جو لوگ تھے انہوں نے بیٹھ کے ایک نظام سوچا کہ ہمیں جی خلافتِ راشدہ والا اسلامی نظام چاہیے اور بائیس نقاط لکھ کر جیے کہ یہ والا اسلام جی ہمیں چاہیے اب ان بائیس نقاط کے اندر جائیں گے تو بہت لمبا پروگرام ہو جائے گا پھر کس کس دن بات کریں گے انسی اللہ اچھا جب بائیس نقاط دیئے گے تو فوری طور پر جنرل عیوب کو بلاوا آیا امریکہ بہدر سے اور امریکہ بہدر نے کہا کہ آپ آ جائے گے اب گئے جنرل عیوب صاحب گئے امریکہ بہدر کے پاس اور وہاں سے جب واپس آئے تو انہوں نے بائیس نقاط کا پرچال پیٹا اور مارسل دا لگا دیا اب جی مارسل دا لگ گیا اب بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا کیا ہوگا اچھا آپ دیکھیں کہ انیس سو اٹھامن سے لے کر پھر نائنٹین ایٹی فائب تک انیس سو پچاس تیس تک علمائی کرام بس کہتے رہے کہتے رہے کہتے رہے کبھی اس کا دورہ آ رہا ہے کبھی اس کا دورہ آ رہا ہے جی کریں گے یہ اچھا پھر آیا جنرل جیولاک رحمت اللہ علیہ کا دور تو اس کے اندر اسلامی دنیا کو اور پاکستان کے مسلمانوں کو ایک امید لگی کہ انشاءاللہ اس وقت جو اسلامی نظام قائم ہوگا کیونکہ جنرل جیولاک رحمت اللہ علیہ نے وہ خود بھی ماشاءاللہ بڑے دینی ذہن کے آدمی تھے جی جی تو ان کے کوشش بھی تھی کہ کس طرح پاکستان کے اندر اسلامی نظام قائم ہو جائے تو اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلا جو کام کیا تھا وہ وفاقی شریع عدالتیں بنائی تھیں وفاقی شریع عدالتیں ہاں جس کو بعد میں بنظیر نے آکے بہن کر دیا تھا بنظیر کے پہلے دور حکومت کے اندر اس نے ان کو بین کر دیا تھا کہ شریعت کے مطابق جو ہیں فیصلے ہوں کے وفاقی شریع عدالتوں میں جو لوگ اپنے فیصلے جو ہیں وہ وفاقی شریع عدالتوں کے اندر رکھنا چاہتے ہیں ان کے فیصلے جو ہیں شریعت کے مطابق ہو گئے دوسرا زکاة کا نظام انہوں نے بہت بہترین طریقے سے پورے پاکستان میں رائج کیا تھا اور تیسری انہوں نے عشر کمیٹیاں بنائی نماز کی کمیٹیاں آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں رائج کیا تھا